ایک بار ڈیسیجن آپ کو لینا ہے کیونکہ ڈیسیجن جب تک نہیں لیں گے فیصلے جب تک نہیں لیں گے تب تک بات نہیں بن سکتی ایسا بولا جاتا ہے کہ قسمت میں فیصلہ لینے سے ہی کیا ہوگا قسمت میں لکھا ہوا بدلہ نہیں جاتا لیکن میں ایک بات بولتا ہوں فیصلے آپ لیجئے تو صحیح ہو سکتا ہے آپ کی قسمت ہی بدل جائے کیونکہ فیصلہ نہیں لیں گے تب تک تو کچھ ہوگا نہیں تو اس پہ بہت اچھے سے آپ کو جسوی جی نے سمجھایا دو سوال بتا کر کے کہ میرا کام نہیں چلا تو اور دوسرا ہوتا ہے میرا کام چل گیا تو تو آپ کو ہمیشہ پوزیٹیو سوچنا چاہیے ہر بچہ اگر پڑھائی کرنے سے پہلے ایسے سوچے میری نوکری نہیں لگی تو کوئی پڑھ نہیں پائے گا ہر دکامدار کوئی بجنس ڈالنے سے پہلے یہ سوچے کہ میرا بجنس نہیں چل پایا تو کوئی بجنس نہیں کر پائے گا ہر وقتی کی امید یہی رہتی ہے جب سب کا چل رہا ہے تو میرا بھی چلے گا اور میں بھی یہی بولتا ہوں کہ جب سب کا اب تک چلا ہے تو آپ کا بھی چلے گا کام چلتا ہے کام چلتا ہے اس کے سوچنے میں بھرک ہے میرے ساتھ جب میں اس میں جڑا نو ستمبر دو جار تین کو تو میرا آپ سے ایک پرشن اور ہے اس دن صرف میری جوائننگ ہوئی ہوگی یا میرے ساتھ اور بھی کسی کی جوائننگ ہوئی ہوگی اور بھی کسی کی ہوئی ہوگی تو جب اور کسی کی ہوئی ہوگی تو آپ اس کو سمجھئے تب اس سے لے کے آج تک میں کمپنی میں کام کر رہا ہوں کمپنی چل رہی ہے کام چل رہا ہے لیکن اس سمجھ جو میرے ساتھ جوائننگ لی تھی وہ کہاں ہیں تو کام تو چلتا ہے کمپنی تو چل رہی ہے اگر کوئی نہیں چلا تو وہ تو آپ ڈیسائیڈ کرو کہ آپ چلنے کے لیے تیار ہو آپ گھٹنے کے لیے تیار ہو بھئی میں بات کر رہا ہوں اگر آپ کئی لوگ بولتے ہیں سر ہم آپ کے جیسی ٹیم بنانا چاہتے ہیں آپ کے جیسا بجنس چاہتے ہیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ اکیس سال ڈٹنے کے لیے تیار ہیں آپ پہلے نوٹ کرو اس بات اکیس سال جس میں ابھی جس کی سادھی نہیں ہو اس کی سادھی ہو کے بچے ہو جائیں گے بچے کی سادھی ہو جائیں گے کتنا سمجھ کیا آپ تیار ہیں اور یہ آسان نہیں ہوگا اسی بیچ میں آپ کے رشتے دار پڑوسی دوست فرین آپ کی ہر طرح سے پریچھا لیں گے آپ کو ترہ ترہ کی باتیں بولیں گے آپ کو جروعت کیا تھی آپ کے پاس تو اچھا پروپیسن تھا لیکن آپ کے پاس اس کو بتانے کے لیے کچھ ہونا چاہیے کہ ہاں میری جروعت یہ ہے کتنے سارے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے ہر بکتی پیسے کے لیے نہیں کرتا لیکن سماس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں ان کا سیوک کرنا چاہتے ہیں تو کئی لوگ ان کا سیوک کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں آپ کے پاس ایسا کوئی موقع نہیں ہوتا کہ آپ اپنے والا پروپیسن ان کو ایک ڈاکٹر سب کو ڈاکٹر تھوڑی بنا سکتا ہے لیکن یہاں آپ موقع دے سکتے ہیں دے سکتے کے لیے بھی دے سکتے ہیں تو آج کے بعد وہاں میں نے چوبیس اکٹوبر کو دے سکتے ہیں اور اس میں ایک ہی بات مجھے سمجھ میں آئی تھی وہاں پر بولا تھا کہ ایک بورڈ لگا لیجئے بورڈ لگانا اندہ سینس آپ ڈکلیر کر دیجئے جیسے ایک کالونی میں خالی پلوٹ پڑا رہتا ہے اور اس پلوٹ میں کوئی بھی کچڑا کھوڑا کرکٹ کچھ بھی ڈالتا رہتا ہے کوئی بھی ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا ہے لیکن جس دنوں اس پر بورڈ لگ جاتا ہے کاری پرگتی پر ہے اس کے بعد کوئی نہیں ڈالتا اور وہاں کام شروع ہو جاتا ہے ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے ایسے ہی ابھی آپ کو کوئی کچھ بھی بول سکتا ہے کوئی کچھ بھی ڈال جائے گا کچھ بھی بولے گا لیکن جس دن آپ نے اپنی طرف سے ڈکلیر کر دیا ڈائمنڈ شپ کا کاری پرگتی پر ہے جس نے بھی چھیڑنے کی جرورت کی تو جائنگ کے روپ پر جربانہ دینا پڑے گا اور آپ جب ڈکلیر کر دیتے ہیں آپ جب ڈکلیر کر دیتے ہیں تو دوسرے لوگوں کو بچنے کی جرورت ہے آپ کو نہیں جب تک آپ ایک موٹر سائیکل پر آپ بیس کی سپیڈ میں جائیے ہورن بجاؤ بیس بھی سامنے سے نہیں اٹھے گی لیکن جب آپ ایک سو بیس کی سپیڈ میں جاتے ہیں سالنسر کو اور کھول لو اور ایک سو بیس کی سپیڈ میں جاؤ آپ کو ہورن بجانے کی جرورت ہے اپنے آپ روڑ کھانی کر دیں گے لوگ بھاگ جائیں گے نہیں بھاگ جائیں گے کیوں جانت سے زیادہ کیا بولیں گے یہ تو پاگل ہو بھی ہے آپ depend کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے ڈکلیر کیا ہے کیا ہمارا بھاپ تو نہیں بدلتا رہتا جب آپ کو کرنا ہے تو کرنا ہے آپ کو کرنا ہے تو کرنا ہے اس بھاپ کے لیے کون یہاں پر جمعے داری لیتا ہے کہ میں کرنا ہے تو کرنا ہے کر کے دکھاؤں گا اور جب تک یہ مٹھی نہیں بانتے کوئی بھی بیکتی آپ کو جا کے فسلا جائے گا کوئی بھی بیکتی کچھ ہی بول جائے گا لیکن جب تک آپ مٹھی نہیں بانتے تب تک آپ کے ساتھ ہوتا نہیں ہے اور یہ مٹھی ہم نے جسوی جی بھی اس میں تھے 24 اکٹوبر 2004 کو مٹھی باندھی یہ آپ کر کے دکھائیں گے اور بیچ میں ایسا پڑاو آیا جو آپ نے سنا جسوی جی کی سٹوری میں جب ان کے ساتھ آیا تو میرے ساتھ بھی آیا ہوگا کیونکہ ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں اور اس میں بھی ہم مجبوط تھے کیونکہ بادہ اپنے آپ سے کیا تھا کسی اور سے نہیں جب کرنا ہے تو کرنا ہے بیٹھ جائیے